ایک جماعت کے سیاسی بلوائیوں نے چند شرک پسند لیڈرز کے ہدایات پر جناح ہاؤس کو حاک سر کر دیا رہائش گاہ میں موجود سامان کو لوٹ مار کا نشانہ بھی بنایا گیا جناح ہاؤس بابای قوم محمد علی جناح کی لاہور میں ذاتی جائدات کے نام سے مشہور ہے قائد عظم محمد علی جناح نے یہ پراپٹی 1943 میں موخن لال پاسن سے خریدی تھی جناح ہاؤس لاہور اس وقت پہلے ہی برطانوی فوج کی زیر استعمال تھا یہ رہائش گاہ پاک گوہین تقسیم سے پہلے فوجی حکام کے استعمال کے لیے طلب کی گئی تھی اکتیس جنوری 1948 کو ڈھی ریکوزیشن کر کے قائد عظم کے نمائندے سید مراتب علی کی دی گئی جناح ہاؤس میں قائد عظم محمد علی جناح کے استعمال کی نادر و نایاب اشیاء سنبال کر رکھی گئی تھی وبای قوم کی تاریخی تصاویز زیر استعمال صوفہ سنوکر ٹیبل کرسیاں جناح ہاؤس کی جنت تھی سگاردان گلدان بستر جوتے اور کپڑوں سمیت پندرہ سو سے زائد تاریخی نوادرات موجود تھیں یہ سب کچھ نو مئی سے قبل بلکل محفوظ تھا شہر پسندوں کے دنگا فساد کے دوران قائد عظم کے تمام تار نوادرات جلا کر خاکستر کر دی گئیں شہر پسندوں نے پورے گھر کو آگ کے شوروں کے سپورٹ کر دیا جناح ہاؤس کی باقی ماندہ اشیاء میں فقط جلی چند دیواریں اور قائد عظم کا عد جلا پاسپورٹ ہے یہ سب منحسیت القوم پوری قوم سے اپنی بیبسی کا سوال کرتا رہے گا موشتہ شہر پسندوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اس تاریخی رائشگاہ پر حملہ کیا رائشگاہ میں موجود سارے سامان کو لوٹ مار کر نشانہ بنایا نو مئی کو سیاسی بلوائیوں شہر پسندوں نے جناح ہاؤس جلا کر تاریخ میں ایک سیاہ باب رکم کیا موشتہ شہر پسندوں نے منصوبہ کیا موشتہ شہر پسندوں نے منصوبہ کیا بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ کراچی سے کشمور تک جیالوں کی حکومت ہوگی عوام نے صوبی میں تقسیم سادش کی سیاست کو دفن کر دیا سین دیکھ ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا بلاول بٹو نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن میں عوام نے پیپس پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری کا جرسے سے خطاب ہم پاکستان سے نفرت کی سیاست کو ختم کر دیں گے بلاول بٹو نے کہا کہ ہم پہلے بھی چاروں سے